ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم نوجوان افغان خواتین کی زندگیوں پر کے اثرات پر بات کریں گے جیسا کہ اب جانتے ہوں گے اگست دو ہزار اکیس میں طالبان کے قبضے کے بعد سے افغان لڑکیاں پرائمری سکول سے آگے تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو چکی ہیں اور انہیں سماجی میل جول سے روک دیا گیا ہے ایسی صورت حال میں افغانستان میں حق رائے دہی سے محروم نوجوان خواتین کے لیے لائف لائن بن گیا ہے لیکن یہ پلٹ فارم ان خواتین کی مدد میں کتنا کارامد ہے آئیے گہرائی میں اغوطہ لگائیں اور معلوم کریں سب سے پہلے ناروے سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ سائیکاوجی گریجویٹ سغرا سلطانی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سیکروں افغان خواتین کو اپنے گھروں میں بہتر محسوس کرنے کے لیے ہر ہفتے ٹک ٹاک پر ایک گھنٹے کے لیے لائف جاتی ہے اپنی ویڈیوز میں وہ بے چینی ڈپریشن غصے کا انتظام تعلقات کے مسائل اور بچپن کے صدمے سمیت متعدد مسائل کا حل فراہم کرتی ہے اس کی ویڈیوز بہت سی نوجوان خواتین کے لیے امید کی کرن ہیں جو طالبان کی طرف سے آئید پابندیوں سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اسی طرح قندھار سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ صحافت کی طالبہ انکہ عجب زی ٹک ٹاک کا استعمال ان نوجوان لڑکیوں کو پشتو زبان اور عمومی علم سکھانے کے لیے کرتی ہے جن پر طالبان کی طرف سے تعلیم پر پابندی ہے طالبان کے اقتدار سمحلنے سے صرف ایک سال قبل وہ افغانستان چھوڑ کر امریکہ چلی گئی اونکہ اپنی ویڈیوز میں مغربی لباس پہنتی ہیں لیکن اکثر حجاب نہ پہننے کی وجہ سے ترول کی جاتی ہے تاہم پر ہر کوئی افغان خواتین کے حقوق کا حامی نہیں ہے جمیل قادری بلجیم میں مقیم ایک افغان تارک وطن ہے جو طالبان کی سخت پالیسیوں اور شریعت کے نفاظ کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں وہ اکثر طالبان مخالفین پر تنقید کرتے ہیں اور کچھ افغان نسلی گروہوں اور خواتین کارکنوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ ہزار فالوورس اور ایک ملین لائکس ہیں اس کے خیالات نے بہت سے افغان شہریوں میں غم و غصے کو جنم دیا ہے اور آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں نے ایک آن لائن پیٹیشن پر دستخط کیے ہیں جس میں بلجیم سے اسے مت بدر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے مزید یہ کہ کو طالبان کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اپریل دو ہزار بائیس میں اس پر پابندی آئید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا مواد اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہے تاہم بہت سے افغان شہری پراکسی ایپس اور وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے پلٹ فارم تک رسائی جاری رکھتے ہیں ٹک ٹاک پر طالبان کی پابندی افغانستان میں آزادی اظہار اور معلومات تک رسائی کو محدود کرنے کی ان کی کوششوں کی صرف ایک مثال ہے افغان خواتین کے لیے ایک دوسرے سے جڑنے اور مشکل وقت میں مدد حاصل کرنے کے لیے ایک اہم پلٹ فارم بن گیا ہے سوگرہ اور اونکہ جیسے متاثر کن نوجوان خواتین کو بائختیار بنانے اور انہیں قیمتی وسائل فراہم کرنے کے لیے پلٹ فارم کا استعمال کر رہے تاہم یہ پلٹ فارم اپنے خطرات کے بغیر نہیں ہے جیسا کہ ہم نے جمیل قادری کے متنازع خیالات اور طالبان کی جانب سے اس تک رسائی کو محدود کرنے کی کوششوں کو دیکھا ہمیں پر نوجوان افغان خواتین کی آوازوں کی حمایت جاری رکھنی چاہیے اور ان کے تعلیم اور آزادی اظہار کے حقوق کی وقالت کرنی چاہیے دیکھنے کا شکریہ